اسلام علیکم ناظرین پاکستان با مقابلہ انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ دوسرا دن ساجد خان اور نمان علی نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ بدل دی پاکستان کی کامیابی یہاں پر ہائی لائٹس بھی دکھائی جائیں گی اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستانی بولرز چھا گئے انگلینڈ کیادی سے زیادہ ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے دوسرے دن پاکستانی ٹیم تین سو چھا سٹھ رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی جس کے جواب میں انگلینڈ ٹیم نے بیٹنگ کا آغاز کیا انگلینڈ ٹیم کی پہلی وکٹ تہتر رنز پر گری زیک کرولی صرف ستائیس رنز بنا کر نمان علی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے انگلینڈ ٹیم کی دوسری وکٹ ایک سو پچیس رنز پر گری اولی پوپ نتیس رنز بنا کر ساجد خان کی گیند پر بولڈ ہوئے اس کے بعد بین ڈکیٹ اور جو روٹ کی بیٹنگ سے ایسے لگنے لگا کہ انگلینڈ ٹیم ایک مرتبہ پھر آٹھ سو رنز بنائے گی لیکن ساجد خان نے جو روٹ کو چونتیس رنز پر بولڈ کیا تو میچ کا پانچ سا پلٹ دیا اگلے ہیاور میں ساجد خان نے ہیری بروک کو نو اور بین ڈکیٹ کو ایک سو چودہ رنز پر آؤٹ کیا نمان علی نے بین سٹوکس کو بھی آؤٹ کر دیا اس طرح انگلینڈ ٹیم کی دو سو انتالیس رنز پر چھیں وکٹے گر چکی ہیں پاکستان کو ایک سو ستائیس رنز کی برطری حاصل ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ